جس شخص کے دل میں یہ مقام رب کا خوف آجائے کسی وقت بھی آجائے اللہ دیکھ لے کہ خوف سچا ہے یہ خوف جھوٹا نہیں ہے زبانی جمع خرچ نہیں ہے اچھا اس خوف کو پہچان نہیں کہ ایک علامت اللہ نے بیان کی وَنَهَمْ نَفْسَ عِنِ الْحَوَى اس خوف کا عملی تقادہ یہ ہے کہ خواہشات نفس سے بعد آجائے جب اللہ کا خوف سما جائے تو ایک کام کرنا ضروری ہے اور وہ ہے نفس کی خواہشات سے بعد آجائے پھر نفس کی خواہشات کی ترجمانی نہ ہو اپنا نفس ہو یا کسی کا بھی نفس ہو اپنی خواہشات ہو یا اپنے بڑوں کی خواہشات ہو اولاد کی اور بچوں کی خواہشات ہو سب کا گلہ گھونٹ دے اگر وہ خواہشات شریعت کے خلاف ہیں اللہ کی وحیر اس کے پیغام کے خلاف ہیں تو سچا جو اللہ کا خوف اس کی علامت یہ ہے ونہ نفس عنی الحوا نفس کی خواہشات سے بعد آجائے ایسی کوئی ترجمانی نہ ہو اپنے نفس کی خواہشات کی یا اپنی قوم برادری کی خواہشات کی برادری کے نظام کی اس میں بدعات بھی ہیں خرافات بھی ہیں سب کا گلہ گھونٹ دے ایسی خشیت پیدا ہو جائے ونہ نفس عنی الحوا خواہشات نفس سے بعد آجائے یہ اللہ کے خوف کی سچی دلیل ہے آج اگر کسی نے چیک کرنا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا سچا خوف ہے یا نہیں تو قسوٹی موجود ہے اس کو پرکھنے کی کہ خواہشات نفس سے میرا کیا تعلق ہے اور خواہشات نفس کے تعلق سے میری کیا قیفیت ہے اگر ایک انسان نفس کی خواہشات کو ٹھکرا دے شریعت متحرہ کے مقابلے میں تو اس کا خوف سچا ہے اور اگر خوف کے دعوے کر رہا ہے مگر نفس کی خواہشات کا بھی اسیر ہے اور نفس کی خواہشات کا بھی پابند ہے اپنی قوم برادری کو بھی دیکھتا ہے ان کے نظام کو بھی دیکھتا ہے ان کی خواہشات کو بھی دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف جھوٹا ہے اور قطعن قابل قبول نہیں ہے موسیقی